باجبہ کی شکایت پر چناب یوگ نے دلی سرکار کی منتری آتشی کو نوٹس بھیجا ہے آتشی نے اروپ لگایا تھا کہ ان کو ایک نزدیکی کے مادم سے باجبہ میں شامل نہیں ہونے پر گرفتار کرنے کے چتاغنی دی گئی تھی اسے لے کر باجبہ نے توم پاٹک نے اس کے شکایت چناب یوگ سے کی باجبہ کی شکایت پر چناب یوگ نے دلی سرکار کی منتری آتشی کو نوٹس بھیج کر انہیں سومبر دبہر بارہ میں تک جواب دینے کو کہا ہے آتشی نے چناب یوگ کی نشب اکستہ پر پرشن اٹھاتے ہوئے اس کا ورود کیا عام آدمی پارٹی کی شکایت پر چناب یوگ کوئی کاروے نہیں کرتی پرنتو باجبہ کی شکایت پر اگلے ہی دن نوٹس بھیج دیا آتشی نے دو اپریل کو پریس وارتہ کر روپ لگایا تھا کہ ان کے ایک نزدیکی کے مادم سے باجبہ میں شامل نہیں ہونے پر گرفتار کرنے اور راجنیتی بھوشہ برواد کرنے کی چتابنی دی گئی تھی باجبہ نے اسی نرادھار اور پارٹی کی شوید دھومل کرنے والا بتایا انہیں مانہانی کا قنونی نوٹس بھیجنے کے ساتھ ہی برسپتیوار کو چناب یوگ سے شکایت کی تھی باجبہ کے پردیش ادیکش بریندر سجدیوہ نے کہا عام آدمی پارٹی کے نیتہ پہلے بھی پارٹی توڑنے کے لیے پرلوبن دینے کا نرادھار روپ لگا چکے ہیں لیکن کوئی ساکشے نہیں دے سکے پولیس سے شکایت کی گئی تو جانچ میں سایوگ نہیں کر رہے آتشی کو جھوٹ بول کر بھاگنے نہیں دیا جائے گا آتشی نے پریس وارتہ کر کہا کہ چناب یوگ سے 23 مارچ سے 5 سپریال تک ملنے کا سمعہ مانگا گیا لیکن نہیں ملتا باجبہ کے آپاتی جنرک پوسٹر اور ہورڈنگز کی چناب یوگ سے شکایت کی گئی تھی لیکن کوئی کاروے نہیں ہوئی آئیکر بیواغ، ای ڈی اور سی بی آئی کی طرح چناب یوگ بھی بھاجبہ سرکار کے اشارے پر چلنے کی جگہ پورپ چناب یوگت تین انشیشن کی طرح کام کریں چناب یوگ کے نوٹس کا بھی جلد جواب دے دیا جائے گا ساتھ ہی اسے اس کی جمعہ واری بھی یاد دلائی جائے گی ہاں جی شروع کریں آج ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے میری ایک پریس کانفرنس پر مجھے نوٹس ریجا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چار اپریل کی ایک شکایت پر آدھارت ہے تو چار اپریل کو بھارتی جنتہ پارٹی شکایت کرتی ہے پانچ اپریل کو گیارہ بج کے پندرہ منٹ پر سبھی نیوز چینل پر فلیش ہوتا ہے کہ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے آم آدھاری پارٹی کی نیتا آتشی کو نوٹس بھیجا ہر چینل پر یہ نیوز چلنے کے بعد گیارہ بج کے پندرہ منٹ پر یہ نیوز ٹی وی پر چلتی ہے اور اس کے آدھا گھنٹا بعد گیارہ بج کے پینتالیس منٹ پر مجھے ایکچولی نوٹس ملتا ہے نوٹس مجھے ای میل کیا جاتا ہے اس کا مطلب ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے نوٹس کی خبر پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میڈیا میں پلانٹ کرتی ہے اس کے بعد ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نوٹس دیتی ہے آج میں اس دیش کی ایلیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک انشانگک سنگٹھان بن گئے ہیں جب انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ مارڈن کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد ایک سٹنگ چیف مینیسٹر ایک اوپوزیشن کے پرمک چہرے دیش کی چھے نیشنل پارٹیز میں سے ایک کے نیشنل کنوینر کو گرفتار کرتی ہے تو کیا ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن ایڈی کو نوٹس بھیجتی ہے جب انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ دیش کی ایک بڑی اوپوزیشن پارٹی کانگریس پارٹی کا بینک اکاؤنٹ سیل کرتی ہے تو کیا ایلیکشن کمیشن انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو نوٹس بھیجتی ہے جب انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سی ٹی آئے سی پی ایم کو برسوں پرانی ان کی فائلنگ کے بارے میں ان کی ریٹرنز کے بارے میں چناو کی گھوشنا کے بعد نوٹس بھیجتی ہے تو کیا الیکشن کمیشن کی انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو نوٹس بھیجتی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی آنکھوں کے سامنے کی اندر سرکار اب ہاتھی جنتہ پاٹی شاسد کے اندر سرکار سی بی آئی کا ایڈی کا انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کا کھلے آم مسیوز کر رہی ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا وپکش کی جہاں پہ سرکاریں ہیں وہاں پہ چیف سیکریٹری بدل دیتی ہے ہوم سیکریٹری بدل دیتی ہے ڈی جی پی پولیس بدل دیتی ہے لیکن جب وپکش کے نیتا انڈیا گھڑ بندن کے نیتا الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چناو تک انٹرم طور پر انکم ٹانکس دپارٹمنٹ سی بی آئی ای ڈی کے ڈیریکٹرز کو بدلا جائے تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں